بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر جس ہوں گے ویلکوم کرتے ہیں جو لوگ میں آج ہم بہت ہی مزیدہ چکن کریلے بنانے والے ہیں بہت یہ مزید کی ریسپی بنتی ہے سردیوں میں تو بہت مزید کی لگتی ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں کیسے بنانا ہے اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلتی سے جائیں میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں جہاں میں نے کریلے ٹھیک ہے سیمپلی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کریلے کو میں نے دولیا تھا اس کو اچھے سے نماغ گا آکے اس کو نچوڑ کے اچھے سے اس کا پانی جو تھا میں نے نکال لیا تھا اس کو فرائی کر لیا ٹھیک ہے آپ اسی گی میں میں اسی آئل میں میں چکن کو فرائی کر لوں گی ٹھیک ہے چکن میں نے لیا ہواف کے جی ٹھیک ہے اس کو میں نے باریک کٹنگ کر لیا پیچز کے لیے بہت چھوٹے 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 ٹھیک ہو گیا اس کو بھی میں سیم فرائی کر لوں گی سیمپلی ٹھیک ہے آپ لوگ بھی اسی طرح فرائی کر لیں جلدی سے فرائی کر کے اور اسی میں اوئل میں میں ڈال دوں گی باریک دو پیاس بھی نے لیا تھے ٹھیک ہے باریک چوپ کیوں میں اس کو بھی ہم اچھے سے کک کر لیں گے پیاس ہو چکا ہے ہمارا ٹھیک ہے کک ہم نے اس کو جلانا نہیں چاہا ٹھیک ہے آپ اس کو اچھے سے بھرائی کریں گے اس کی لیسن کی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک میں شیئر لازمی کرنا ہے اور اب اس میں میں ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے دو بڑے ٹھیک لیے تھے باریک چوپ کی ہوئے وہ اس میں ڈال دوں گی اب اس میں جائیں گے مسالیں ٹھیک ہے ہاف چمچ میں لوں گی نمک کا نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا اور ہاف چمچ میں لوں گی ریڈ چلیس لال میچی کا پوڈر اور ہافی میں نے ہلدی کا لیے ٹھیک ہے اس کی اچھے سے ہم نے بنائی کر لینی ہے ٹھیک ہے اچھے سے اس ٹماٹر کا پیسٹ بن جانا چاہیے اچھے سے مسالے کی بنائی کرنی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن کیونکہ مسالے کی ہو چکی ہے بنائی مسالے نے گی چھوڑ دی ہے جو چکن میں نے فائی کر کے رکھا تھا وہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے میں نے چکن کے پیس اس لیے چھوٹے چھوٹے دیکھیں کہ یہ کھانے میں بھی آپ کو ایزی ہوگا ٹھیک ہے اور بچے بھی اس طرح بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ بڑے پیسٹس لینا چاہے وہ بھی لے سکتے ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے میں اس کو کور کر دوں گی تھوڑی دیر کیلئے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کیا تھا ٹھیک ہے پانی ہو چکا ہے اس کا بالکل رائے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کے اب کر لیں گے دو سے تین منٹ تک بنائی اچھے سے بنائی کرنی ہے آپ لوگوں نے تاکہ چکن کی جو سمیل پہ گرا وہ ختم ہو جائے اور اب اس کی ہو چکی ہے بنائی ٹھیک ہے مکمل بنائی تو ہو چکی ہے اب اس میں ہم نے کریلے جو فرائی کر کے رکھی ہوئے وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے بہت ہی مدیدار لگتے ہیں کریلے مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے یقینا آپ لوگوں کو بھی پسند ہوگے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک منٹ اس کی بنائی کرنی ہے پہلے ٹھیک ہے اور اس میں میں دو سے تین کٹی ہوئی ہری میٹرے ایڈ کر دوں گی اب ہلکے فلیم میں میں اس کو چار سے پانچ منٹ کور کر دوں گی اور پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کریلے اور چکن بھی کول ریڈی ہو چکے ہیں اب اس میں گرم مسالہ اور خوشک دنیا پاورڈر میں اس میں ایڈ کر دوں گی بہت ہی مزے دار بنائے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہے ہیں جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہاں جلسی سے جائیں میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اوکی پھر ملیں گی نئی ریسپک کے ساتھ کچھ نیا لے کے تب تک کے لئے اپنا بہت بہت کیا رکھئے گا خوش رہیے گا خوش رکھئے گا اور خوشیاں بانتے رہے گا اوکی اللہ حافظ بائی بائی